میں جا رہا ہوں عارس کے ساتھ وہ بگڑات میں نے شہر سے ملے گا وہ جو ہمیں سمانتے ہیں ان کا آپ نے دیکھا بھی جارے کتنی مشکلوں سے یہاں پہ سروائف کرتے ہیں یہ چھوٹے سے پنجرے میں بند رہتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو ابھی میں چھت پر آیا ان کو دانہ ڈالنے ہیں تو میں نے بولا یار دیکھوں پہلے تو سائٹ اپ تو سائٹ اپ الحمدللہ دیکھ لیں آپ آج پھر بھی بہتر ہے اور بہت صحیح ہے یہ لازمی کھچ جاتا ہے کیونکہ دوستو ہوا کا پریشر کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ میری ڈوٹی ہوگی کہ اس کو میں بکسے کو جو ہے آگے بیچے الکلکہ کرتا رہوں اور ایک اور چیز ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو نہ ترپال کو دوستو یہ والا سائیڈ جو ہے اور جو آگے والا سائیڈ ہے ادھر ایک چھوٹے مطلب بانس لگا دیں تاکہ اس کا ویٹ ہو تو یہ زیادہ مطلب اڑے نہیں تو چیک کرتے ہوں آج لگتا ہے یا نہیں لگتا چیک کریں گے اسے لگا گیا اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں لگا تو ایسے بھی صحیح ہے باقی دوستو ہمارا سائٹ اپ کافی سیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ اور اب ایک چیز آج سنڈے ہے تو مارکٹ لگی ہوگی برٹ تو ہم جا رہے ہیں وہاں پہ میں اور بھائی تو چلتے ہیں مارکٹ دیڑ نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے کہ مارکٹ ختم ہو جائے تو چلیں مارکٹ چلتے ہیں تو دوستو لینے تو کچھ آئے تھے پر فنچیز لے لیں اب ان کو لے کے چلتے ہیں خر ان کو ڈالیں اور باقی اور بھی کام ہے وہاں پہ تو وہ کام نمچاتے ہیں گھر جائے کے چلو بھائی یہاں بھائی تمہارے لیے پارٹنر لے کر آگئے ہیں ٹھیک ہے نا دوستو پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہم بولتے ہیں نا کہ پڑوسی تو ان کے پڑوسی لے کر آگئے ہیں جو ان کے ساتھ رہیں گے اندر ہی اسی کیج میں ایک طریقے تھے فیملی میمبرز ہوں گے وہ پڑوسی بھی نہیں فیملی میمبرز تو کچھ فیملی میمبرز آگئے ہیں پر ان کے رشتے کے لیے کوئی میل نہیں ملنا ہے تو درخواست ہے سب سے کوئی میل ہو تو مجھے لحظ بھی بتائیں گولڈن بلچ کا تو باقی اسی کیج میں ڈالنے ہیں ہم ان ساری فنچیز کو کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم ان کو کر دیں تو ابھی ساری فنچیز کو اس کے ساتھ چھوڑیں پھر انشاءاللہ بعد میں جب کوئی ایک اور میں کوئی ارینج کر لوں گا تو اس کو میں الگ ہی رکھنا چاہتا ہوں گولڈن فنچیز کو کے ایک خوبصورت لگتا ہے الگ پیار ہو اس کا تو ابھی ان کے ساتھ رکھ دیں دیں لائن تو چلیں جلدی سے اور وہ وہاں پر بڑے پریشان ہو رہے ہیں اس کو میں اتار کے اس میں ڈال دیتا ہوں وہ دیکھو فوراں جولیا پہ بیٹی ہے وہ پریشان ہو گئے گولڈن فنچوڑ لائیے کیا چلیں اس کے لئے کچھ تو آئے کچھ تو اس کو ہوئے گے ہاں گھر بڑا آئے اس کو لٹکا دو دی جا اس کو وہاں بھی ڈائریکٹ اب باپسی چلے گیا تو دوستو فنچس تو ہم نے کر دی تھی شیف پر اب ہم باپسی جا رہے ہیں کل رات میں میری ایک بھائی سے پیتروں کے لئے پنجرے کی بات ہوئی تھی تو ان کا آپ نے دیکھا بجارے کتنی مشکلوں سے یہاں پر سروائف کرتے ہیں چھوٹے سے پنجرے میں بند رہتے ہیں دونوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہو مل پاتے ہیں زائچے نہ ان کا جھوڑ لگتا ہوگا تو اس وجہ سے ہم وہ پنجرہ لینے جا رہے ہیں پھر پنجرے کو کونے پر رکھ دیں گے پوری سیٹنگ یہاں کی بھی سیٹ آؤٹ کریں گے اور یہاں کی بھی ایک خبر ایسی ہے نیوز جو بیڑ ہے جو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا خیر وہ ہونی تھی جو ہونی ہے باقی یہ چلتے ہیں بھائی کے پاس وہ ویٹ کر رہا ہے پنجرہ لے کر آتے ہیں اٹھ رہے ہیں دوستو آگئے بھائی گھر یار آج بڑے چکر لگ رہے ہیں میرے گھر کے باقی دوستو پنجرہ بھی ان کو یہی رکھنا پڑے گا کیونکہ میں نے پنجرہ جو ویڈیو میں دیکھا تھا وہ کشتہ پر سامنے کے دیکھا تو بلکل ہی بیکار مجھے اچھا نہیں لگا کہے دوستو ایک چیز اور پروبلم سر پر آگئی ہے مجھے لگ رہا ہے یہ سیٹ اپ ایسے ہوگا ہی نہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں سے کھل گیا ہے پورا اس طرف سے اس کا دوسرا حصہ جو ہم نے کھونے پر باندھا تھا یہ بانسو پر ٹک کے باندھے گا کسی طریقے سے اور وہ پھر میں اکیلے نہیں باندھ سکتا تقریبا مجھے مدد چاہیے ایک سے دو باندھے تو لازمی ہو میرے ساتھ تو ابھی میں اس کو کھولنا ہوں کہ اللہ نہ کریں یہ پھٹ پھٹا نہ جائے پورے کا پورا ابھی اس کو کھول کے ملی پیٹ کے وٹکھ راؤن جائیں پہ ٹھیک ہے دوستو چلیں چلیں دوستو آپ دیکھتے ہیں کہ کب ہوتا ہے سیٹ اپ ہمارا اور یہ سیٹ اپ تو مجھے لگ رہا بہت ہی کچھا ہے کیونکہ آگے بارش آئی تو پتر پتر ہو جائے گا نظام سارا اور ہمارے پرندے جو ہیں وہ بھی بہت پریشان ہو جائیں گے جو بھی میں لا کے رکھوں گا تو بہتر انہیں پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہم انتظام پکا کریں اور بعد میں انہیں لا کے ڈالیں تاکہ پرندہ پریشان بھی نہ ہو اور ظاہر سی باتیں بے زمان جانور ہیں اس کو بھی تو سکون ملے تو پہلے ہم کریں گے سیٹ اپ پھر بعد میں وہ کریں گے اب دیکھیں جو سیٹ اپ ہوگا وہ کر دیں گے فیلال اس کو میں نے اتار کے یہاں ہی رکھ دیا ہے کیونکہ اپر سے میرا ابھی کھولنا مشکل ہے مجھے سٹول لگنا پڑے گا پورا وہ جگہ تو ابھی میں نے اس کو یہاں ہی رکھ دیا ہے انشاءاللہ کرتے ہیں ہم تو بھائی بغیرہ سے میں پورا کروں کہ دیکھیں کیا کرنا ہے اس سیٹ اپ کا کیسے کرنا ہے تو باتچیت کر کے پھر ہی کریں گے تو چلیں دوستو اب نیچے چلتا ہوں آج بہت گرمی ہے دوستو میں نہا دھوکے پھرش ہوگیا ہوں یار اس میں بہت الجن ہو گی تھی کپڑوں میں پھر بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں ایک چیز لینے لے کر آپ کو لا کے دکھاتا ہوں اور پھر بتاؤں گا کہ وہ میں لے کر کیوں آیا ہوں اور لینے کیوں جا رہا ہوں ابھی تو دیر ہوگی ہے یار کیونکہ یہ شام ملکل لگا لو ڈھلنے پر ہے تو پہلے وہ لے کر آجائے ہیں میں جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ وہ بگڑات میں نے سہر سے ملے گا وہ جو پہ سماتے گا ہم سنٹے اور وانٹ سکتے ہیں اگر وانٹ سکتے ہیں ملکل لیا بھائی انہیں ڈال یا ان کے ساتھ میں ڈالا مرگی مارنے اچھا صحیح ہے صحیح ہے ابھی انہیں لگے میں مطابعت کر دیئے تھی انہیں ان کے چکرہ نہیں پہلے رنگ دیکھ لے نا پتا چلے وہ بھی جائے جنگلی لائے نا دیکھ کے پکڑنا ہوں بھولا تھا بہت دیکھ کے بیمار ہمارت نہیں 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 یہ ہی آزاد والے اب کیوں نے چند سے بھولا ابھی کیا گھر وہاں ٹک جا تھا یہ گھر تھا یہ کتے گاں ملایا تھا ابھی ہے نمونو سوڑا بھی آیا دوستو گھر آگئے بھائی اور جو سیٹ اپ تھا ہمارا پورا آپ کے سامنے خراب ہو گیا فیلحال اس کا کچھ بھی نہیں پتا کیا پتا کیا لائیں کیا پتا کیا نہ لائیں فیلحال میں حارس کے ساتھ دو چیزیں لے گا رہا ہوں ایک تو ہم نے جو کبوتر دوستو جو میں نے بتایا تھا آپ کو بتایا نہیں تھا بلکہ یہ کبوتر لائے تھا ایک دو تین چار یہ چار کبوتر لائے ہوں مت کروڑی جائیں گے یہ ہمارے والے ہیں تو جو کبوتر ہیں نا ان کو ہم کر دیں گے کل انشاءاللہ چودہ اگست ہے تو اس پر میرا بھی دل ہو رہا تھا اور بھائی نہیں بھی بھولا آ کر دو یار تو آزاد کرنے کے لئے ہم یہ لیا ہے تو ان کو کل انشاءاللہ آزاد کر دیں گے چودہ اگست کی خوشی میں دوستو تو ابھی سے بتا دوں ایک ہی باتیں کوئی ایسا ہونی ہے مسئلہ باقی ایک اور چیز لائیں سرپرائز وہ آپ کو میں کل صبح اٹھ کے دکھاؤں گا اور آپ دیکھئے گا بہت اچھی چیز ہے اب وہ بھی آگئی گھر میں شوک کے لئے پر لانی تو وہ بعد میں تھی ہم نے کیونکہ یہ پہلے انتظام ہوتا ہے یہاں پہ جو ہم نے کرنا تھا پورا لیکن اب وہ آگئی ہے تو چلو جو چیز آنی تھی وہ آگئی تو آگئی ہنے بہت تھگا یاراج خیر تو اگر آپ لوگ اللہ و لگ پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل خرمے شوک کو لازمی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے و لگ کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹاٹا بابائے